لاہور ہائی کوٹ میں ملکی تاریخ کے سب سے بڑے آرازی سکینڈل کیس کی سامات ہوئی جسٹس علی اکبر قریشی کے حکم پر آرازی سکینڈل کے تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے جبکہ عدالتوں کو بدنام کرنے والے تمام ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے جسٹس علی اکبر قریشی نے یہ ریمارکس دیے ہیں اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نے اس محمد اشفاق سے محمد اشفاق بتائیے کا لاہور ہائی کوٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے آرازی سکینڈل جس کو لاہور نیوز نے بینکاب کیا تھا آج اس سکینڈل میں ملویز تمام افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے ایسے چو اسلام پورا نے ایف آئی آر کی کافی عدالت میں جمع کروا دی ہے اس موقع پر جسٹس علی اکبر قریشی نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو یہ حکم دیا ہے کہ اس مقدمے کی تفتیش تیس روز میں مکمل کی جائے آٹھ ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور اس کیس کو جلد جلد منطقی انجام تک پھنچایا جائے جسٹس علی اکبر قریشی نے یہ بھی رماغ دیئے کہ عدالتوں کو بدرام کرنے والے اور جلی عدالتی فیصلے بنانے والے کسی ریعت کے مستحق نہیں قانون کے تحت ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے لاہور نیوز نے ایک لاکھ ترانویں ہزار کنال ارازی کے جلی عدالتی فیصلے بنا کر شہریوں کو بلیک میل کرنے والے گروہ کو بینکاب کیا تھا تو آج عدالتی حکم پر ان تمام افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے ایف آئی آر کی کوپی عدالت میں جمع کروا دی گئی ہے اس وقت اس مقدمے کے مدعی جنید باری ہمارے صرف موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جنید سب یہ بتائیے گا کہ آج بلاہر آپ کو انصاف مل ہی گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا بہت شکر ہے سب سے پہلے تو میں دنیا نیوز اور لاہور نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ ان کی کوششوں کی وجہ سے مقدمہ یہاں تک پہنچا اور انہی لوگوں نے ڈاکومنٹس سکھٹے کروائے اب ایف آئی آر ہو گئی ہے انشاءاللہ جز صاحب نے تیس دن کا ان کو ٹائم دی ہے اور تیس دن کے اندر انشاءاللہ وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ عدالتی فیصلے بنا کے عدالت میں لا کے عدالت سے ہی رکش کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کے پر فیصلہ دیتے تو انشاءاللہ یہ لوگ انجام کو پہنچیں گے اور اس قسم کا گروہ جو ہے جو لوگوں کی زمینیں وہ قبضہ کرتا ہے اور جالی ڈاکومنٹس بناتے ہیں اپنے انجام کو پہنچے گا انشاءاللہ جو بلکل اس وقت جو اس مقدمے کے مدعی ہیں جنید باری وہ کافی خوش ہیں اور خوشی سے پھولے نہیں سما رہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ ان جالی عدالتی فیصلوں کو بنیاد بنا کر اور کئی کئی سال تک ان جالساز گروہ نے عدالتوں سے حکم امتنائی حاصل کر رکھا تھا جس کی وجہ سے سادہ لوگ جو افراد ہیں وہ اپنی اراضی جو کہ ان کی ملکیت تھی اس کو بیچنے پر مجبور تھے اور ان کی ہاتھوں بلیک میل ہو رہے تھے تو آج جسٹس علی اکبر قریشی کے حکم پر ان تمام افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے ایف ای ایر کی کوپی عدالت میں جمع کروا دی گئی ہے جس کے بعد عدالت نے سی سی پیو لہور کو تمام ان ملزمان کو گرفتار کر کے ان کا چلان تیس روز میں جمع کروانے کی ہدایت کر دی بہت شکریہ آپ کا محمد اشفاق